بسم اللہ الرحمن الرحیم مصحب سے جنگ کی اور آخر کار اس جنگ میں مصحب مارا گیا اور عبد الملک ابن مروان نے کوفے کو فتح کر لیا عبد الملک ابن مروان کوفے کے محل میں بیٹھا ہوا تھا یہ اس کے لئے عیش و عشرت اور خوشیاں منانے کا دن تھا اس نے بڑی خوشی کی حالت میں تخت پر بیٹھ کر حکم صادر کیا مصحب کا کٹا ہوا سر لائے جائے یہ سن کر ایک عرب کانپ اٹھا اور اس پر لرزہ تاری ہو گیا جب عبد الملک نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا اے امیر کچھ عرصے قبل اسی دربار میں میں نے دیکھا کہ عبید اللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے فرزند رسول حسین کا سر لائے گیا پھر کچھ دن بعد اسی دربار میں اسی تخت پر مختار سقفی بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ابن زیاد کا کٹا ہوا سر لائے گیا پھر کچھ دن بعد اسی دربار میں اسی تخت پر مصاب ابن زبیر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے مختار کا سر لائے گیا اور آج اسی تخت پر تو بیٹھا ہے اور مصاب کا سر لائے گیا ہے تو اس معمول کو دیکھ کر میں کانپ اٹھا ہوں کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا ہو اس عرب کا یہ تفسرہ سننے کے بعد عبد الملک ابن مروان نے اس محل کو منحدم کروا دیا اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ